www.حضرتفیروزمیمن.org اپنا حرام شوق پورا کرنے کے لئے پوری نسل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں اپنا حرام شوق پورا کرنے کے لئے گندی فلمیں ناج گانا بےہدہ اریاں فہاشی لڑکیاں اپنی نسلوں کو ہم برباد کر رہے ہیں توبہ کی پہلی شرط ہے چاہے ریت کے ذرہ جتنے گناہوں گناہ سے الگ ہو جائے ندامت تاری ہو نمبر تین پکا ارادہ کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا نمبر چار جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دینا ٹھیک رمضان میں ٹی وی بند کر دیا تیسری شرط ہے کہ پکا ارادہ کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا کیا اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا پتا نہیں ہے کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کہ عید کے رات میں ٹی وی کھلے گا کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے کہ عید کے دن مرد عورت سب بیٹھ کے دعوت کریں گے اور اس پر بیان ہو چکا ہے کہ ایک دعوت مکس گیدرنگ والی اس پر اللہ کے کتنے عذاب آتے ہیں اور ایک مکس گیدرنگ والی دعوت پر نبی کی بدعا لگتی ہے اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بھو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اے اللہ دور کر دے ان عورتوں کو رحمت سے جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں مکس گیدرنگ میں کیا ہو رہا ہے افطار کا ثواب تو معلوم ہے ہمارے یہاں فضائل رمضان الحمدللہ رمضان شریف میں فجرباد اثر باد اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑھنے یہ پڑھی جاتی ہے کتنا ثواب ہے افطار کرانے کا گھر میں افطار پارٹی کر دی اثر نماز پرچیزنگ میں گئی مغرب نماز ارینجمنٹ میں گئی عشاء کی نماز سمیٹنے میں گئی تراویہ بھی گئی اس میں ثواب ملے گا اور مرد اور عورت ساتھ میں جس گھر کے بڑے نے عید کی کوئی بھی دعوت اور افطار کی دعوت ارینج بھی ہے ہر ایک کوئی ایک گناہ ملے گا اور سارے گناہ اس پر لادے جائیں گے کہ تو ایک بے اکوب ساتھ روپے کی کنات نہیں لگا سکتا تھا تو رشتے داروں کو جس کو دعوت دے رہے ہیں تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں غفلت سے جاگ گیا ہوں عورتیں الگ ہوں کی مرد الگ ہوں گے کیا فرق پڑا آپ بتاؤں سواب کے بھیر لگ گئے ہمارے حضرت نے فرمایا کوئی دعوت دے افطار کی پہلے پتا کرو گناہ ہے یا نہیں ہے اور رمضان میں نفل فرض فرض ستر گناہ تو گناہ ایسا ہی رہے گا جو رمضان کے اندر جو گناہ کیے جائیں گے وہ ایسا ہی رہیں گے ٹی وی کا وہی گناہ ملے گا دیکھنے کا فرمایا ان کو بتا دیں کہ پردہ ہوگا تو ہم آئیں گے جی پردے کا انظام ہے پہج گئے پردے کا انظام ما شاء اللہ اگر ایک گیٹے کنات لگا دیں دو گیٹے تو عورتوں کی طرف ایک کنات لگا دیں تاکہ بے پردگی نہ ہو اچھا جناب بھائی مسجد کہاں ہے کہ مسجد تو الحمدللہ سامنے ہے یہ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں تو مجھے پتا تھا وہ شرعی پردے کا انظام ہے بھائی مسجد کہاں ہے کہ وہ سامنے ہی تو ہے مسجد ٹھیک ہے حضرت نے فرمایا کھجور لو اور کھاؤ روزہ افطار کرو اللہ کے گھر پہنچ جاؤ پہلی صف میں تطبیر اولہ کے ساتھ وہ گھبرا جائیں گے کہ فکر مت کہوا تشریف راولی یہ جتنی چیزیں ہیں نا ہم واپس آ کر سب کھائیں گا لیکن ہم پہلے ہمیں تراویہ وہاں ہم نے پڑھی بھی ہیں ہم پہلے وہاں جا کے تراویہ انشاءاللہ پڑھیں گے نماز پڑھ کے آئیں گے سب چیزوں پر ہاتھ سافت کریں گے نو پرابلم پہلے جس نے رسک دیا ہے پہلے رضاق کے تغمبر آزری بہرحال جیسے ہی افطار ہوا اور کجور لی پانی پیا ہم اٹھیں تو وہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں یہاں نماز پڑھا لو میں کیوں بھئی دس منت کی واقع ہے کیا کوئی سامنے مسجد ہے کہ پھر ایسا ہو جائے گا میں نے کہا آپ کی مرضی ہے بھئی کتنا بڑا گناہ ہے جماعت کی نماز میں پڑھنا اور رمضان میں پھر کیا معاملہ ہے اللہ کے کرم سے تین چار اٹھے سب ہی اللہ کے کرم سے جماعت کی نماز پڑھنے چلے گا واپس آ کر ما شاءاللہ پرس فلور سکن فلور سب لیا وہ پھر آگے انشالہ عرض کروں گا تو الحمدللہ اللہ نے کوچا بھی دیا اللہ کے کرم سے جہاں تراویہ پڑھتے ہیں وہاں یہاں تو کیا ہے تین دن تراویہ پڑھو یعلمون تعلمون صرف یہ اور جہاں رکنا ہے نہیں رکے اور جناب توڑ پور ٹی وی پر آ رہے پروگرام عورتیں بھی پہنچ گئی اب پندرہ دن ان عورتوں کو ہوش نہیں تھا تین سو پتیس دن اب یہ دن کے اندر وہ مسجدوں میں بھی آنے لگ دیں ارے کمسکم ہم سفید داڑی والے تو اعلان کریں کہ یہ کہاں سے لے آئے بھائی ہم نے تو اپنے زندگی میں نہیں دیکھا کہ عورتوں نے گھر کی خدمت چھوڑ کر اور تراویوں میں آگئی ہوں وہاں پر اور جناب باہر نکل کے ٹھیلے پر کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں تین دن میں تراویاں ہو گئی ارے میرے دوستوں ایک دفعہ قرآن پاک سننے کا معاملہ الگ ہے اور بیس رکعت سنت موقعہ الگ ہے سوال ہوگا اس کا کہ بیس رکعت پڑی نہیں پڑی یہاں یہ کہ سمجھ لیے آپ دکانیں کھول دیں دعوتیں ہوتی رہیں یہ رمضان اس لیے ہیں